اسلام علیکم آج ہم پولیٹیکل سائنس میں ایک فلوسفر کو ڈسکس کریں گے جن کا نام جین چیکویس روسو ہے یہ سوشل کانٹریکٹر میں سے ایک فلوسفر ہیں اس سے پہلے ہم نے ہابز ڈسکس کیا تھا لوگ ڈسکس کیا تھا وہ دونوں بھی سوشل کانٹریکٹر تھے بیسیکلی یہ تین سوشل کانٹریکٹر ہیں جن میں ہابز لاک اور روسو ہیں تو پہلے دو پر ہم پوری طرح سے ڈسکس کر لی تھی ہم نے تو آج ہم تیسرے ہاں سٹارٹ کریں گے روسو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کی فلوسفی کیا ہے روسو پہ میں دو تین ویڈیوز بناوں گا کیونکہ یہ تھوڑے لینٹھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے تو آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹرڈیکشن دیکھ لیتے ہیں روسو کا روسو بیسیکلی سوشل لینڈ جو جینیوہ ہے سوشل لینڈ کے اندر وہاں پیدا ہوئے اور جس جگہ یہ پیدا ہوئے کیونکہ سوشل لینڈ کے اندر جو کینٹونز ہیں اور ان کینٹونز کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈریکٹ فارم آف ڈیموکریسی ہے وہاں پر لوگ اسی طرح سے ووٹ کرتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں گریکس کے اندر جیسے ڈیریکٹ ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کینٹونز کی پاپولیشن کم ہے تو اس وجہ سے وہاں پر ڈیریکٹ ڈیموکریسی پاسیبل ہے اور وہاں ڈیریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے تو روسو بھی جینیوہ کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہاں پر ڈیریکٹ ڈیموکریسی تھی بچپن ہی میں یہ بڑی چھوٹی عمر میں تھے جب ان کے والد ان کو چھوڑ کر چلے گئے یعنی سپریشن ہو گئی آپس میں جس کی وجہ سے یہ پراپرلی جو ایڈیوکیشن تھی اس کو حاصل نہیں کر سکے ان کو وہ ایڈیوکیشن نہیں مل سکی جو اس ٹائم ایک بچے کو مر رہی تھی تو کیونکہ یہ بچپن ہی میں ان کے والد ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو نیچر وائز یہ بڑے سنسٹیو اور اموشنل قسم کے انسان تھے پھر جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے چھ سال کا عرصہ جنگل میں بھی گزارا وہاں انہوں نے بسیکلی سٹیٹ آف نیچر کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا کہ سٹیٹ آف نیچر کیا ہوتی ہے وہاں پر جنگل کی زنگی گزار کر انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کیونکہ سٹیٹ آف نیچر وہاں سٹیٹ ہے جب سٹیٹ نہیں بنی تھی اور انسان دنیا میں آیا تھا تو اس ٹائم جو سٹیٹ آف سٹیٹ تھی اس کو سٹیٹ آف نیچر کا آ جاتا ہے یعنی جب انسان دنیا میں آیا تو اس وقت تو کوئی سٹیٹ نہیں بنی ہوئی تھی جب انسان آیا تو مائن اینڈ تھائن کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا ہر ایک کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ رہ رہا تھا تو روسو نے جنگل میں رہ کے ایک اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کی تھی تو روسو جو تھے انہوں نے اسی ٹائم کے اندر جو انہوں نے چھ سال جنگل میں گزارے بڑی امپورٹنٹ ماسٹر پیس قسم کی کتابیں اسی ٹائم میں لکھی تھی تو یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا روسو کے بارے میں جنرل انفرمیشن دی پھر ہم اس کے کچھ کام کی طرف جاتے ہیں کہ روسو نے کیا کیا کتابیں یا کس طرح سے کام کیا روسو کوئی اتنے شروع میں پاپولر نہیں تھے لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ سامنٹین فورٹی نائن میں ایک ایسے لکھنے کا کمپیٹیشن ہوا اور اس ایسے کا ٹائٹل تھا کیا سائنس اور آرٹس انسان کو اس کے مورلز کو اچھائی کی طرف یہ لے گئے ہیں یا سائنس اور آرٹس نے فردر انسان کو کرپٹ کر دیا ہے یعنی اس کو جو ہے برا بنا دیا ہے تو یہ ایک ایسے تھا جس کی اوپر کمپیٹیشن ہو رہا تھا اور اس ایسے کے کمپیٹیشن میں روسو نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور روسو نے بھی اس ایسے کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کیا روسو نے جس سائٹ کو یا جس سائٹ کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی وہ سائٹ وہ تھی کہ اس نے یہ اس بات پر جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ سائنس اور آرٹس نے انسان کو کرپٹ کر دیا ہے مورلی روسو کے اس ایسے کی وجہ سے اس کو انتہائی مقبولیت ملی اور وہ ایسے کا ایسے تھا وہ روسو جیت کیا اس کا یہ ایسے اس ٹائم کے مطابق ایک ریولٹ سمجھ جاتا ہے یعنی اس نے موجودہ سوسائٹی کا جو ایک پرسیکشن چار رہی تھی سائنس کے بارے میں اس کو بریک کر دیا وہاں سے روسو بڑا پابولر ہو گیا اس ایسے کی وجہ سے پھر اس کی کچھ ماسٹر پیس کتابیں ہیں جن کو ہم آگے جا کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے سب سے پہلے اس نے ایک بک لکھی ایمائل یہ بیسیکلی ایڈیوکیشن کے اوپر تھی ایڈیوکیشن کو بڑا اس نے ڈسکس کیا اور اس نے اس طرح سے ڈسکشن کی ایڈیوکیشن کی کیونکہ چرچ ریلیجن کو مکس اپ کر رہا تھا ایڈیوکیشن کے ساتھ تو چرچ کے اس نے ایڈیوکیشن جا کے ایڈیوکیشن کو سپورٹ کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے چرچ اس کے ایڈیوکیشن ہو گیا دوسری اس نے اپنی کتاب سترہ سو با سیٹھ میں لکھی سوشل کانٹریکٹ جس میں اس نے اپنے تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ دی اور تیسری کتاب پھر اس نے آگے جا کے ایک اور بھی لکھی اور یہ جو کتابیں تھی اس نے یہ وہی جو اس کے جنگل کا پیریٹ تھا جس میں یہ ورز میں رہا جنگل میں رہا اس ٹائم میں لکھی تھی تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سٹیٹ آف نیچر کو وہاں پر ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ چیز اس کو کتنا زیادہ افیکٹ کر رہی تھی اس کے مائنڈ کو اس کے ذہن کے اوپر اس کا کتنا زیادہ اثر ہو رہا تھا پھر اگر ہم اس کے بات کریں اس کی فلوسفی کی جنرل جنرل باتیں کریں کہ اس نے اپنی فلوسفی میں کیا بولا تھا آکے جا کے ہم اس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کریں گے ابھی میں آپ کو اس کا جنرل آؤٹلک دے رہا ہوں کہ کس طرح کی اس کی فلوسفی ہے روسو نے لیبیٹی کی اوپر بہت زیادہ بات کی روسو کو چیمپین آف لیبیٹی بھی کہا جاتا ہے ملز کو بھی چیمپین آف لیبیٹی بیسیکلی چیمپین آف لیبیٹی ملز کو بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی وہی تھا لیکن روسو اپنے ٹائم میں چیمپین تھا اس نے لیبیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کوشش کی اور ایکوالیٹی اور فیٹرنٹی کو لے کے اکثر اوقات ایم سی کیوز میں سی ایس ایس پی ایم ایس میں پوچھ لیتے ہیں کہ فرنچ ریولوشن کس سے انفلونس تھا تو وہ روسو تھا روسو کا یہی نارا جو لیبیٹی ایکوالیٹی اینڈ فیٹرنٹی تھا وہی فرنچ ریولوشن میں لیٹر آن ان کا مینیفیسٹو بن گیا تو روسو لیبیٹی اور ایکوالیٹی کی اوپر اس نے بہت زیادہ اپنی فیلوسوی کے اندر بات کی اس کی اس رائٹنگ کا افیکٹ میں نے آرڈی آپ کو بتایا کہ فرنچ کیو پر بہت زیادہ ہوا اور یہی بات تھی کہ فرنچ ریولوشن بھی اس کی فیلوسوی سے بڑا متاثر ہوا فرانس میں اس ٹائم بسیکلی جب یہ لکھتا تھا بسیکلی وہاں پر اس ٹائم ڈیوائن رائٹ آرٹوکریسی تھا ڈیوائن رائٹ آرٹوکریسی یہ تھا کہ اس میں یہ سمجھے جاتا تھا کہ جو کینگ ہے وہ ڈیوائن لی اپوائنڈڈ ہے یعنی خدا کی طرف سے ایک بیجہ ہوا بندہ ہے تو اس لیے اس کی اطاحت بڑی ضروری ہے جو اس کی اطاحت نہیں کر رہا تو بسیکلی وہ اطاحت نہیں کر رہا تو وہاں پر ڈیوائن رائٹ آرٹوکریسی لگی ہوئی تھی اور فرانس کے اندر ایک ڈسکانٹنمنٹ تھی ایک سٹیٹ آف کی آز تھی وہاں پر جو ہے ڈسٹربنس تھی وہاں پر جو ہے کوئی سکون نہیں تھا لوگ اور بادشات اور آرٹوکریٹک رولرز کے درمیان ایک ڈسکانٹنمنٹ تھی ایک ڈس سٹیسفیکشن چل رہی تھی دوسرا وہاں پر اکنامک انسٹیبلیٹی بھی بڑی تھی کیونکہ پور کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا اور جو ریج کلاس تھی اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا تھا بلکہ پور سے لے کے ریج کو دیا جا رہا تھا تو ان تمام چیزوں اس ٹائم جب روسو لکھ رہا تھا تو فرانس میں یہ تمام چیزیں تھی تو جب روسو نے بڑا لکھنا شروع کر دیا لیبرٹی کی اوپر ایکوالیٹی کی اوپر تو کیونکہ فرانس میں شروع ہوئے تو اس کی ایکوالیٹی کی چیز کو بڑی ویٹیج ملی بڑی امپورٹنس ملی اور فرنچ لوگ روسو سے انفلوئنس ہونا شروع ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ لیٹر آن جو فرنچ ریولوشن آیا کہ وہ روسو کی تھار سے بڑا متاثر ہو گیا تو جتنی بھی ساری چیزیں آج ہم نے ہلکی ہلکی گلمس لی ہیں روسو کی فلوسفی کے اوپر یہ ہم ڈیٹیل میں ون بے ون ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں تو یہاں پر ہوپس ہو کہ آپ کو جنرل انڈرسٹیننگ ملی ہوگی روسو کے بارے میں کہ روسو جو ہے ان کی فلوسفی کس طرح کی تھی اور کیا کیا چیزیں ان کو انفلوئنس کر رہی تھی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی پراپرلی ون بے ون ڈسکسن کریں گے ان کی فلوسفی کو شکریہ